السلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل الوکہ ٹیک اینڈ بیزن سب تمام بیورز کو ہماری میڈ ڈائٹ کرپٹو مارکٹ کی اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید تو دوستو یہاں پر مارکٹ میں کریش کا سلسلہ جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہمارے آپ کو دیے ہوئے ٹارگٹ کے اکارڈنگ مارکٹ نے سکس ٹو نائن تھرٹی جو ہے مارکٹ نے کریش کرنا تھا لیکن مارکٹ نے کریش لگا دیا ہے آفٹر دا ٹین تھرٹی اور یہاں پر مارکٹ کی یہ جو بدلی ہوئی ٹائمنگ ہے دوستو اس کا امپیکٹ بیڈلی مارکٹ کے اوپر اس وقت آ رہا ہے یہاں پر ہم سب سے پہلے بات کریں گے کہ ابھی تک مارکٹ میں سرمایہ کاری کی کتنی کمی ہوئی ہے تو دوستو ایک سو تیس بلین یعنی کہ ون تھرٹی بلین ڈالر کی مارکٹ میں سرمایہ کاری کی شکل میں کمی ہو چکی ہے ڈیکریز آور دا لاسٹ دے انکلوڈ کریں تری پرسنٹ آلریڈی تو اس میں نائن پرسنٹ کی مزید کمی ہو گئی ہے جو چیز دوستو بلکل انوکی ہے وہ میں آپ کو یہاں پر دکھانا چاہتا ہوں کہ بی ٹی سی ڈومینس میں ایک پرسنٹ کی بھی کمی واقعہ نہیں ہو رہی اس کا مطلب یہ ہے دوستو کہ اعتماد کے طور پر ابھی بھی دنیا بیٹکوائن میں پیسہ لگا رہی ہے سٹل اس مارکٹ میں جہاں پر پینک کی انتہا ہو چکی ہے اور اس پینک میں بی ٹی سی کو لوگ پھر بھی انویسمنٹ کے لیے بیٹر آپشن جو ہے کوئی سکت سمجھ رہی ہیں اب بات کرتے ہیں آلٹ کوئن کی تو آلٹ کوئن کا اس مارکٹ میں جو بیہیوئر ہے اسے لے کر کے لوگوں کا جو اعتبار ہے وہ اوبیسلی ڈسٹرگ ہو چکا ہے یہاں پر اگر ہم دوستو کمپیٹیو بات کرتے ہیں صبح سے لے کے اب تک کہ بی ٹی سی کے پرائز میں کتنی کمی ہوئی ہے تو دوستو ہر سیشن میں ون تھاؤزنڈ فپٹین ہنڈرڈ کی جو ہماری پریڈکشن تھی وہ مسلسل ایک ہفتے سے چلتی آ رہی ہے اور آج وہ دو ہزار ڈالر کی شکل میں ایک مرتبہ پھر کریش کر چکا ہے دوستو کسی بھی ایک ویڈیو میں میں نے آپ سے یہ بات نہیں کی کہ مارکٹ تیس ہزار پہ جانے والی ہے چالیس ہزار پہ آ جائے گی لیکن ہر سیشن میں میں نے آپ کو اس بات کی اپ ڈیٹ ضرور دی کہ مارکٹ میں ون تھاؤزنڈ کی کمی ہوتی دکھائی دے رہی ہے تو لہٰذا مارکٹ جو ہے وہ ہر سیشن میں ون تھاؤزنڈ کرتے کرتے دو ہزار پندرہ سو کرتے آج اکتیس ہزار تک آ کے کھڑی ہو چکی ہے اور ابھی ہماری ویڈیو کی جو اپ ڈیٹ ہم نے جب سٹارٹ کی اس سے پہلے مارکٹ تیس ہزار تین سو پر آ چکی تھی یعنی کہ ترٹی تھاؤزن تھری ہنڈرڈ پہ اور ابھی جسٹ ویڈن سیون ٹو ایٹ منٹ مارکٹ نے ون تھاؤزنڈ ریکاوری بھی کی ہے تو یہاں پر آلٹ کوئن کا تو دوستو کافی حد تک جو ہے برا حال ہو چکا ہے جو ہمارے آج کے ٹارگٹ سے وہ سکس پی ایم ٹو نائن تھرٹی ہم نے اچھیب کیے لیکن مارکٹ نے کریش لگایا ہے دس بجے کے بعد کا اور یہاں پر کمپلیٹلی جو ہے وہ کریش پھیل چکا ہے اب ہمیں کن کوئن میں انٹری لینی ہے کیا اس میں ٹریڈ کرنی ہے کہ نہیں کرنی اس کے اوپر تو بات دوستو لازم ہوگی لیکن مجودہ صورتحال کے مطابق اور اس میڈنائٹ مارکٹ کو یوز کرتے ہوئے میں آپ کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ایک بہت بڑی کمیونٹی جو الحمدللہ ہمیں یہاں پر فالو کرتی ہے ہم پر بلیو کرتی ہے انہیں یہاں پر اس بات پہ اور اس موقع پہ بھی بلیو کرنا پڑے گا کہ آج سے قریب ایک سال پہلے اور اس سے بھی ایک سال پہلے ہر سال مارکٹ میں ایک ڈمپ آتا ہے اور یہ وہی ایک ڈمپ ہے جو سال دوہزار بائیس کا ہے اب یہاں پہ لوگ کمپیرزن کر رہے ہیں کہ جب سے سال شروع ہوا ہے دوزار بائیس کا مارکٹ ابر نہیں پا رہی تو دوستو اگر آپ کو یاد ہوگا تو جنوری کے مہینے میں یعنی دسمبر کے انڈ اور جنوری کے سٹارٹ میں مارکٹ جو تھی وہ ففٹی ون تھاؤزنڈ پہ تھی اس وقت مارکٹ نے پمپ پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ کر نہیں سکی اور اس کے بعد کیونکہ وہ جو جنگ وغیرہ کا سلسل درمیان میں آیا ہوا ہے وہ مسلسل ڈسٹرب کر رہا ہے مارکٹ کو اور مارکٹ کو گرانے میں اس وقت حالی لیکوڈیشن کا ہاتھ نہیں ہے پانچ سے چھے امپیکٹ ہے جن میں سبھی چیزیں ایڈ ہوتی ہیں اور کچھ موزی امراض پھر سے کچھ ریاستوں میں جنم لے رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی مارکٹ میں امپیکٹ آ رہا ہے تو یہاں پر دوستو اب جو مین چیز ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی کمیورٹی کو آج کی ویڈیو میں پہلے سے ہی بتا دوں دوستو یہاں پر اگر آپ اس وقت اپنے پورٹ فولیو کو نہیں دیکھ سکتے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے پوائن کو سیل مت کریں میں آج بھی یہی کہوں گا کیونکہ جب مارکٹ نے سال دوہزار اکیس میں انتیس ہزار کا لو لگایا تھا ٹونٹی نائن تھاؤزنڈ کا تو آئی ایم آن لی دا پرسن آن لی دا پرسن جو اپنی کمیورٹی کو ایک ہی میسج دے رہا تھا کہ آپ اسے ہولڈ رکھیں آپ اسے ہولڈ رکھیں یہ ریکوور کرے گا اٹس ٹائم ٹیکنگ لیکن آپ کو ہولڈ کرنا پڑے گا اور ایسا ہوا کہ مارکٹ کیا اس نتیس ہزار کے بعد سیونٹی تھاؤزنڈ تک کا ہائی لگا کرائی ستر ہزار کا ہائی آپ کو اسی سال میں دیکھنے کو ملا جس کا مو بولتا ثبوت ہے آپ ابھی بی ٹی سی کو اون کریں اور سال دوہزار اکیس کا لو دیکھیں اور ہائی دیکھیں اب یہاں پر دوستو آپ اپنی سوچ میں بلکل آزاد ہیں کمپلیٹری اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بائنگ جو ہے وہ اسی میں ہی آپ کے دل کو سکون ہوگا اور جو بچ گیا ہے وہی آپ کے لیے راہ نجات ہوگا تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بے وکوفی ہے اس لیے کہ مارکٹ میں لیکویڈیشن کی ہی اس لیے جاتی ہے اب دیکھیں ایک پارٹ ہوتا ہے لیکویڈیشن کا وہ تب کیا جاتا ہے جب فیوچر ٹریڈ والوں کو مارا جاتا ہے اور ایک لیکویڈیشن تب کی جاتی ہے جب سپورٹ ٹریڈر کو ڈرائے جائے اب سپورٹ ٹریڈر ایسے کہیں تو ڈرتا نہیں سپورٹ ٹریڈ کرنے والا شخص جو ہے میرے نزدیک وہ بڑا مضبوط اصاب کا مالک ہوتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرا پورٹ فولیو تو خالی ہونے والا نہیں ہے گر سکتا ہے خالی نہیں ہو سکتا اب وہاں پر کیا کیا جاتا ہے کہ مارکٹ کو اتنا گرا دیا جاتا ہے اتنا گرا دیا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں تو دوستو یہاں پر میری طرف سے آپ کو ایک ہی ریکمینڈیشن ہوگی پورٹ فولیو اس وقت کس انسان کو اچھا لگ رہا ہوگا ظاہری بات ہے اور کیونکہ کرپٹو میں اگر آپ نے مجھے پہلے سے فالو نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں اس وقت وہ شخص مارکٹ میں سب سے زیادہ پینک ہوگا جس نے اپنا پیسہ مارکٹ میں نہیں لگایا جس نے اپنے تمام پیسوں میں سے جو میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر ایک لاکھ روپیہ بھی موجود ہے آپ کا ذاتی اپنا تو اس ایک لاکھ میں سے آپ نے دس ہزار مارکٹ میں لگانا ہے اس مارکٹ میں وہی شخص تانگ ہوگا جس کے پاس ایک لاکھ روپیہ تھا اور اس نے پورا ایک لاکھ روپیہ لگا دیا تو دوستو یہ وہ ڈسکلیمرز ہیں اور ایسی یہ ٹپس ہیں جو میں شروع سے ہمارے چینل پر اپ ڈیٹ دیتا رہا ہوں تو دوستو یہاں پر پھر سے میں اپنی کمیونٹ سے محاطب ہو کے دوبارہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ there is only one way you have to wait اب آپ اگر مثال کے طور پر اپنا سارا کچھ مارکٹو مارکٹ پر ڈال کے بیٹھے ہیں تو پھر یہاں پر آپ نے پھر میرے پرانے کئی لیکچرز ایسے ہیں جو آپ نے مس کر دی ہیں جن میں میں نے ہمیشہ آپ سب کو کہا کہ اپنے کرپٹو کے کاروبار کے ساتھ ساتھ اپنے فیزیکل ایکٹیویٹی کو بھی ہمیشہ ایکٹیو رکھیں تو لہٰذا ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کی ریکووری ہوگی انشاءاللہ لیکن یہاں پر اب آپ کا انتظار جو ہے وہ تھوڑا بڑھ گیا ہے لیکن اس کی بھی کوئی گرنٹی نہیں کیوں مارکٹ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتی ہے اب آپ اندازہ کریں کچھ دوستوں کا یہ ماننا ہے کہ مارکٹ اٹھائیس ہزار تک جائے گی اچھا اب جو انٹرنیشنل پینلز ہیں وہ اٹھائیس ہزار کی پریڈکشن کو پورا کرنے کے بعد ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں جو کہ ابھی ہوئی نہیں ہے تھرٹی ون پہ پھر مارکٹ آ گئی ہے تو انہوں نے اب اگلی پریڈکشن مارکٹ میں چھوڑ دی ٹھیک ہے اور وہ کیا ہے جی بی ٹی سی اب پرنٹی فائی پہ جائے گا اور یہ ہر سال ہر دفعہ ہر مارکٹ میں ایسے مینڈک باہر آتے ہیں جو آ کر بولتے ہیں کہ مارکٹ پندرہ ہزار پہ جائے گی مارکٹ اتنے پہ جائے گی مارکٹ اتنے پہ جائے گی تو دوستو مارکٹ کہیں پر بھی جا سکتی ہے لیکن کبل اس وقت کوئی بات کرنا بے وکوفی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم آپ کو ہر ویڈیو میں ایک اپ ڈیٹ دیتے ہیں لازم ایک اپ ڈیٹ دیتے ہیں اور وہ ایک اپ ڈیٹ ہوتی ہے نیکس ٹویل وار کی اور نیکس ٹویل وار میں جتنا بھی کریش ممکن ہوتا ہے اس کے بعد ہم آپ کو اگلی ٹریڈ کے بارے میں بتاتے ہیں تو اسی طرح ہی سٹیپ بائی سٹیپ مارکٹ جو ہے کریش کرتی ہے یا سٹیپ بائی سٹیپ انکریز ہوتی ہے لیکن یہ کہہ دینا کہ مارکٹ اب اتنے پہ چلی جائے گی اتنے پہ چلی جائے گی یہ آپ کو انشاءاللہ ہمارے چینل پر کبھی دیکھنے کو نہیں ملے گا تو دوستو اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں کوئنز کی تو سبھی کوئنز میں ایک بہت بڑی کمی واقعہ ہو چکی ہے اسی لیے سب سے پہلے میں نے ضروری سمجھا کہ میں اپنی کمیونٹی کو پہلے تو سب سے ایک ہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ there is only one way there is only one way اگر آپ کے پاس five thousand ڈالر تھے اور اس وقت آپ کو پانچ سو ڈالر دکھائی دے رہے ہیں تو پانچ سو ڈالر آپ نے یو ایس ویٹی کیش کروا کہ آپ کیا اچار ڈالنا ہے so you have to wait اور آپ اس کا result خود دیکھیں گے اور اگر اس وقت میں آپ آج میرے ساتھ ہیں تو یاد رکھئے گا 29K والے جو ہماری کمیونٹی ہے جو آج میرے ساتھ ہیں وہ اس وقت یقیناً کول بیٹھے ہوئے ہیں بالکل وہ انہوں نے برف لگا کے رکھی ہوئے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ we are safe ہم نے recover کرنا ہی کرنا ہے یہ ساری liquidation آپ کے ہاتھ مو پھولانے کے لیے ہے اور ہاتھ مو پھول بھی رہے ہیں تو دوستو اب جلی سے بڑھتے ہیں اور ہمیں سبھی coins میں ایک بڑا dump لگنے کے بعد 2000$ کا 500-600$ اس وقت market recover کر چکی ہے market بہت تیزی سے behave کر رہی ہے اور market کی اس صورتحال میں اس وقت پوری دنیا short trade میں لگ گئی ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو latest information دے رہا ہوں دنیا درہ در ابھی ٹیرالونا نے 43 کا low لگایا دنیا نے 43 پہ ٹیرالونا خریدا اور 47 پہ نکال دیا تو لہٰذا یہ چیز اس وقت market میں بہت تیز ہو چکی ہے international level پہ دوستو اس وقت اگر کچھ کام ہو رہے ہیں تو وہ صرف ایک ہی کام ہو رہا ہے اس وقت جتنے بھی fundamental strong coin ہیں ان کے اندر short trade کی جا رہی ہیں اس یقین کے ساتھ کہ بھئی لونہ تو ابھی کچھ دیر پہلے 65 پہ تھا اب 45 پہ آگیا ہے لوگ اسی وقت اس میں entry لے کر کے market سے نکل رہے ہیں short short trade کر کے اپنا نقصان پورا کر رہے ہیں اور یہاں پر کیونکہ ہم اب فیلال آج کے سیشن میں بالکل بھی trade نہیں لیں گے میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو صرف ابھی اگاہی دوں گا کہ market کہاں تک جا سکتی ہے تو دوستو سولانہ کی price میں بھی کمی ہو گئی ہے وہ بھی قریب صبح کے نسبت اب تک دیکھیں تو صرف اور صرف 6 ڈالر کی یعنی کہ سولانہ جب میں نے آپ سے صبح market discuss کی تو 74 پہ تھا اور اس وقت 68 پہ ہے جو کہ اتنی بڑی کوئی کمی consider نہیں کی جاتی 6 ڈالر کی کمی واقعہ ہوئی ہے یہاں پر تیرا لونہ کے price میں جو 60 ڈالر سے 45 ڈالر پر آ چکا ہے اور اب بھی کچھ دیر پہلے یہ جو کہ 40 تقریباً ابھی analysis کے according دوستو 45 پہ تھا اور ابھی آپ کے سامنے تیرا لونہ 51.63 پہ آ چکا ہے so market is recovering ٹھیک ہے market جو ہے وہ ایک dump لگاتی ہے اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا pump بھی دیتی ہے تو دوستو لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں short rate کر رہی ہیں stronger coins میں اور یہاں پر جو coin بہت late recover کریں گے وہ ہیں shiba inu doge coin یہاں پر میں آپ کو doge کا بھی بتا دیتا ہوں doge 11 سینٹ پہ آ چکا ہے اس کے بعد cardano xrp ان کی صورتحال بہت ہی زیادہ down ہو چکی ہے یہ چار coin ہے دوستو جو اس market میں بہت زیادہ trade کے لیے use ہو رہی ہیں اس کے بعد TRX میں یہاں پر trade ہو رہی ہے short trade دوستو اس وقت market میں رہ گئی ہے اور کچھ نہیں اب ہماری طرف سے دوستو recommended coin یعنی uni swap اس میں اگر آپ کمی کی بات کریں گے تو وہ آپ اگر اسو دیکھتے ہیں تو اس میں صرف 70 سینٹ کی کمی ہوئی ہے تو دوستو this is the coins that this is the reason کہ ہم نے ہمیشہ آپ کو strong coin ہی recommend کیے bCH کی بات کرتے ہیں یہ اپنے آپ میں خود ایک بہت زبردست strong coin ہے اس کی price میں 18$ کی کمی ہوئی ہے اسی طرح دوستو صرف یہاں پر میں آپ کو وہی coin بتانے والا ہوں جو fundamental بے حد strong coin مونیرو کی price میں 13$ کی کمی ہوئی ہے صبح کے نسبت اور جتنے بھی stronger coin ہیں وہ اس وقت کوئی اتنا زیادہ crash کرتے نہیں دکھائی دے رہے اور سینڈ بوکس اور مانا کی بات کریں دوستو تو ان کی price جتنی گری تھی اتنی جلدی سا recover ہو رہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینڈ بوکس اب بھی بات کرتے کرتے ہی 1.83 پہ آ چکا ہے تو دوستو یہاں پر میری طرف سے آپ کو اہم میسج ہوگا جسے آپ کسی صورت ignore نہیں کر سکتے کہ آپ نے اس market میں اپنے coin کو hold رکھنا ہے اگر آپ مجھے ایک لمبے عرصے سے فالو کر رہے ہیں اس کا impact آپ خود دیکھیں گے اب بات کرتے ہیں جی ایم ٹی کی دوستو تو جی ایم ٹی کی پرائز میں ہمیں صبح کے نسبت ابھی تک جو ہے وہ 35 سنٹ کی کمیاتی دکھائی دے رہی ہے اور یہ اپنی بائنگ زون میں آ چکا ہے اس میں انشاءاللہ trade ہوگی اور بہت ہی زبردست آپ کو result دے گی after that دوستو اب میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مزید ایسا coin نہیں ہے جس میں آپ trade لے کر 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 سکتے ہیں اس ہم کی بات کرتے ہیں دوستو تو اس میں نہ ہونے کے برابر کمی واقعہ ہوئی ہے نہ ہونے کے برابر یہ میرا recommended coin ہے آپ کو 106 100 ڈالر کی بائن پہ یہ دوبارہ کتنے پہ کھڑا ہے 102 101 0.87 قریب 102 اور صبح کی مارکٹ میں 106 تھا یہ دوستو وہ coins ہیں جو آپ کو ہمیشہ ہر مارکٹ میں بچاتے ہیں اس کے بعد ڈیش کی بات کہتے ہیں اس میں 60 ڈالر کی کمی ہمار رینک لے سیدھا coin market cap میں enter ہو چکا ہے top list میں اور اب میں سمجھتا ہوں کہ ldo جو ہے مارکٹ میں پمپ آتے ہی آپ کو اچھی earning دے سکتا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کے اندر earning کریں گے بھی آنے والے دنوں میں اس کے بعد دوستو مارکٹ یہاں پر جو ہے وہ crash ہے اور میں سمجھتا ہوں آج کی رات آپ نے اگر کچھ کرنا ہے تو صرف وہ ہوگی short trade short trade کے لیے آپ اس market میں کن coin کو use کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو آگے چل کر بتا دوں گا اس وقت market کے low high کی تو دوستو market نے 20000 دالر کا جو low لگایا تھا 1000 وہ recover کر چکی ہے اور اب وہ اپنی نئی position بنا چکی ہے اور low ہے اب تک 3516 دالر کا اسی طرح ہی دوستو market ہر سیشن میں کرتی آ رہی ہے کیا market واقعی ہی اٹھائی سزار تک جا سکتی ہے تیس سزار تک جائے اور market نے crash لگایا پاکستان کے 1030 کے بعد اور market اس کے بعد سے جو ہے دوستو قریب slightly crash کرتی بڑا crash لگا گئی پونے 12 کے قریب 1145 پی ایم پہ تو یہاں پر ہم آتے ہیں پہلے candle کی طرف مارکٹ ہمیں دوستو open indication دے رہی ہے کہ market نے لو لگا ہے 3500 کا اور مجھے ایسے لگ رہا ہے دوستو کہ market جو ہے وہ 30000 کا exactly low لگائے گی لازم لگائے گی اور 1500 جو ہے 40 تک کا مزید crash دیکھنے کو مل سکتا ہے تو دوستو according to the step by step ہم نے آگے بڑھنا ہوتا ہے کوئی بھی prediction بے وجہ ہے جب تک اس کے پاؤں موجود نہ ہو market میں تو دوستو this is the four or candle chart اور ہمیں یہاں سے bullish engulfing candle بنتی دکھائی دے رہی ہے not bearish bullish تو bullish نے آکے market کو سنبھالا دیا ہے ٹھیک ہے اب support کیا بن رکھیں گے نہ ہی ہم نے کوئی trade کرنی ہے trade ہو گی تو صرف short trade ہو گی اور وہ بھی صرف چار coin کے اندر دوستو short trade آپ اس market میں کر سکتے ہیں میرے نزدیک short trade دے سکتا ہے بہت اچھی اس کے بعد اے پی ای کو اے پی اس کو آپ ignore نہیں اس کے support level پہ خرید دیں اگر آپ support پڑھنا آتا ہے support پڑھ کے اسی وقت آپ trade لیں اور آپ market سے نکل سکتے ہیں جیسے ابھی terra luna نے کیا 43 کا low لگایا اس نے اسی اپنی support بنائی اور فولن اس نے high لگا دیا 51 ڈالر کا یعنی کہ 8 9 9 ڈالر کی اس وقت market آپ trade دے رہی ہے مارکٹ میں جتنی بھی prediction ہے مارکٹ 25000 بجا سکتی ہے مارکٹ 20000 بجا سکتی ہے یہ ساری چیزیں وقت ثابت کرے گا اس سے پہلے آپ کیا کر سکتے ہیں صرف اپنے آپ پینک اور پیسوں کو برباد کر سکتے ہیں ایسی کسی بھی prediction کو لیکن لہٰذا اب ہمیں مزید crash دکھائی دے رہا ہے وہ 1500 ڈالر کا ہے اور اس میں ریکووری بھی ہوگی 1500 کر مارکٹ گرتی ہے تو مارکٹ ریکوور بھی کرے گی بڑھتے ہیں ایتریم کے candle چارٹ کی طرف تو دوستو ہمارا ٹارگٹ تھا 2370 زیرو اور وہ ٹارگٹ دوستو ہم نے اپنے ٹائم پہ اچیب کیا یعنی سکس پی ایم ٹو نائن تھرٹی پی ایم اور اس کے بعد سے مارکٹ اب آپ کے سامنے ہے مارکٹ کا لو رہا ہے آج کا اور ہائی رہا ہے دوستو لیکن یہ ہائی صبح کا ہے ابھی کا نہیں ابھی کا دوستو یہاں پر ہم بات کرتے ہیں اس کے کینڈل چارٹ کی تو مارکٹ اگلا لو ہمیں لگاتے دکھائی دے رہی ہے وہ بائیس سو پچاس کا ہے جو آپ جہاں پر کلیر لی دیکھ سکتے ہیں اس کا شیڈو آپ پر سٹیڈی کریں میں آپ کو یہاں پر تھوڑا سا ایکس بن رہی ہے یہ صرف تھوڑی دیر کے لیے آخری بار مارکٹ یہاں پر ہمیں بائیس سو پچاس سے بھی کم کا شیڈو دکھا رہی ہے اور وہ ہے ڈائریکٹ بائیس سو کا تو لہذا مارکٹ میں ون ٹوئنٹی ٹری ڈالر کی یعنی کی ایتریم کے پرائس میں کمی ممکن ہے پوری طرح اور یہ ون ٹوئنٹی ٹری سے ڈریکٹ ون سیونٹی ٹری میں بھی کنورڈ ہو سکتی ہے کیونکہ آج کی رات دوستو میں سمجھتا ہوں کہ آپ فول ٹائم ٹریڈ نہیں لے سکتے اور بہت کروشیل ہوگی آج کی رات بہت زیادہ آگے ویڈیو ڈالر کی مائنگ ہے تھری تھرٹی کی ہے تھری فیفٹی کی ہے آپ ہنڈر پرسنٹ ریکوور کریں گے یہ پمپ ایک آپ کے سامنے آیا کھڑا ہے لیکن فیلالہ بھی آپ کو دکھائی نہیں دے رہا اور جو ڈمپ آپ کے سامنے ہے اس لیے اس کی ریزن یہ ہے دوستو کہ اس لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے پورٹفولیو کو یہاں پر خالی کر دیں تو دوستو اجازت چاہتا ہوں اپنا اپنا سا خیال رکھئے گا صبح تک اللہ حافظ